ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا ہے واسحابه وازواجه و اہل بیته اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئکا کتب في قلوبهم الایمان وایدهم بروح منهم صدق اللہ مولانا العظیم حصول برکت کے لئے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیپ و نور بارگاہ میں درد و سلام کا حدیہ پیش کر لیجئے اللہ مسلح علیہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرص رزوی کی بہریں غریب ہیں اور اہل محبت کے قافلے اپنے عظیم محسن حضور سیدی سرکار عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نو کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج لے کر جانے کے لیے تیار ہیں ہر طرف مجلس رضا کے نام سے مجالی سے رضا کی دہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آنے والے اس عظیم عرص کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آج کی اس محفل میں میں سیدی سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو کی ذات بابرکت کے حوالے سے ایک اور گوشے پر گفتگو کروں گا یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس صدی میں بزرگان دین میں سے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو کا جتنا ذکر ہوا ہے اتنا ذکر کم ہی بزرگوں کا ہوا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس پوری صدی میں جتنی مخالفت اور جتنی گالیاں اور جتنی زیادہ برائیاں حضور سیدی سرکار عالی حضرت کی شان اقدس میں کی گئی ہیں اتنا زیادہ اپنی گالیوں اور برائیوں کا نشانہ کسی اور بزرگ کو نہیں بنایا گیا ہے یہ دونوں حقیقتیں ہیں جو لوگ ہشتری پڑھتے ہیں حالات پہ نظر رکھتے ہیں ان دونوں حقیقتوں سے خوب اچھے طریقے سے واقف ہیں سیدی سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو کی تعریف و توصیب کا جو سلسلہ جاری ہے اس کی وجہ تو سب جانتے ہیں لیکن عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو کی مخالفت اتنی زیادہ اس صدی میں کیوں کی گئی اور کن کی طرف سے کی گئی اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو کی حیاتِ طیبہ میں بھی یہی معاملہ تھا آپ کے وسال کے بعد پوری صدی کا جائزہ لیں پوری صدی کے اندر آپ کو یہ بات خوب اچھے طریقے سے نظر آئے گی اور آپ کی مخالفت کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک اپنے اور ایک غیر اپنے لوگوں نے جو حضور عالی حضرت سرکار کی مخالفت کی تو اس کی دو ہی وجہ سمجھ بے آتی ہے یا تو ان کے فضل و کمال اور ان کے مقام و رتبہ ان کی تعریف و توصیف رب کی طرف سے ان پر ہونے والے فضل و احسان کو دیکھ کر کے کچھ لوگ جلن کا شکار ہو گئے حسد کے اندر عالی حضرت کی ذات کو انہوں نے نشانہ بنایا اور یا پھر اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو نے جان غیروں کے خلاف لکھا وہی پر اپنے لوگوں میں شریعت کے خلاف جو باتیں تھی ان باتوں پر بھی ڈٹ کر کے لکھا اور وہ لوگ اسے برداشت نہ کر پائے عالی حضرت کی مخالفت پر اتر آئے تو یہ اپنوں کا ایک طبقہ ہے جس نے عالی حضرت سرکار کی مخالفت کے اندر کمر باندھی اور دوسرا وہ طبقہ تمام گمراہ فر کے وہ پوری تاریخ آپ حضرات خوب جانتے عالی حضرت خود جو ہے وہ ایک مقام پر فرماتے ایک طرف عادائے دین ایک طرف حاسدین یہ حاسدین کون ہے وہی جو اہل سنت ہی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن حسد کا شکار ہے ایک طرف عادائے دین یعنی دشمنان دین ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑ و درود اور پھر عالی حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں جو عرض کیا تھا کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں تم ہوں میں تم پر فیدا تم پہ کروڑ و درود یا رسول اللہ نہ مجھے حاسدین کا کوئی غم ہے اور نہ مخالفین دین کا کوئی مجھے کوئی در ہے کیونکہ آپ ہیں اور آپ میری حمایت کرنے والے ہیں تو پھر مجھے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور عالی حضرت سرکار کی ذات کو مٹانے کے لئے کتنی کوشش سے ہوئی ایک بد مذہب نے کہا تھا کہ ہم نے تو احمد رضا کو دفن کر دیا تھا لیکن عائل سنت نے ان کو نکال کر کے باہر کر دیا عالی حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا ابھی اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ عالی حضرت کو مٹانے کے لئے اور آپ کو دبانے کے لئے کتنی کوشش سے ہوئی بازابتہ طور پر پلاننگ ہوئی اور اس تمام منظر کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ عالی حضرت سے پہلے کے دور اور آپ کے دور اور آپ کے بعد کے دور کا ہشٹری کے طور پر پورا جائزہ لیا جائے اب اتنے کم وقت میں وہ پورا جائزہ تو نہیں لیا جا سکتا اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ حضرت اندازہ لگائیں کہ عالی حضرت کو دبانے کے لئے اور آپ کو مٹانے کے لئے کتنی کوشش سے ہوئی آپ حضرت کو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ہندوستان کے حالات کیا تھے اور اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں کے خلاب جب جہاد کا فتوہ آیا اور انگریزوں کے خلاب پورا ہندوستان جب اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے ان تمام حالات کو آپ پڑھیں اور کڑی سے کڑی ملائیں انشاءاللہ آپ کو خوب سمجھ میں آئے گا کہ فخر رضا کو دبانے کے لئے کتنی کوششیں ہوئیں اور کیا کیا گل کھلائے گئے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تو اسماعیل دیلوی کے ذریعے ملک کو توڑنے کی کوششیں کی گئی ماذا اللہ اس نے اپنی کتاب تقویت الیمان اور دوسری کتابوں میں لکھا کہ خدا کو مان خدا کے سوا کسی کو نہ مان ماذا اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ماذا اللہ یہاں تک لکھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ جانے کیسے گندے اور گلت اقائد اپنی کتابوں میں لکھ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر انتشار اور افترات پیدا کرنے کی ایک بڑی لمبی پلاننگ کی اور خود اس بات کا اطراف کیا میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب سے مسلمان آپس میں لڑیں گے اور مسلمانوں کے اندر آپس میں انتشار ہوگا خود کتاب لکھنے والے نے اس بات زمین سے انگریزوں کے خلاب جہاد کا فتوہ دیا پورا ہندوستان انگریزوں کے خلاب اٹھ کھڑا ہوا جگہ جگہ انگریزوں کے خلاب جو ہے وہ مجاہدین کے دستے نکلنے لگے لیکن رب کی مرسی کچھ اور تھی یہ جو ہے وہ مجاہدین کے دستے کامیابی سے ہم کے نار نہ ہوئے شہادت کا جام پی کر کے اپنی رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اس وقت تمام علماء اہل سنت ستاون سے پہلے ہندو پاک بنگلہ دیش پورے برے سغیر کے اندر صرف اہل سنت و جماعت تھے شیعوں کے علاوہ اور کوئی یہاں پر کوئی فرقہ نہیں تھا نہ کوئی وہابی فرقہ تھا نہ کوئی دیو بندی فرقہ تھا نہ اہل حدیث کے نام سے کوئی جماعت تھی نہ چکڑالوی جماعت تھی نہ کوئی قادیانی جماعت تھی نہ کوئی جماعت اسلامی کے نام سے کوئی جماعت موجود تھی نہ کوئی تبلیغ جماعت کے نام سے کوئی نسا بھی آپے موجود تھا پورا ہندوستان پورا برے سغیر ایک عقیدہ ایک نظریہ پر متفق تاشیعوں کے علاوہ سارے لوگ اہل سنت و جماعت کی لڑی کے اندر پیروے ہوئے تھے لیکن اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ ہوئی اہل سنت میں اس کے اندر جو کردار ادا کیا تو اٹھارہ سو ستاون سے ایک سال پہلے اٹھارہ سو چھپن میں آلہ حضرت پیدا ہوئے اب اٹھارہ سو ستاون کے اندر ملک کے حالات بدل گئے سیاسی حالات بدلے سیاسی حالات کے ساتھ میں ملکی کے جو ہے وہ فکری حالات بھی بدلے جہاں سیاست بدلی وہی پر فکر میں بھی تبدیلی آئی نظریہ میں بھی تبدیلی آئی عقیدے میں بھی تبدیلی آئی مذہب کے اندر بھی تبدیلی آئی مسلک کے اندر بھی تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا اس تبدیلی کے لیے بازابتہ طور پر برطانیہ بیٹیز کے وائٹ ہاؤس کے اندر بازابتہ طور پر میٹنگ ہوئی اور ہندوستان کے سیاسی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے فکری طور پر مذہبی طور پر مسلکی طور پر اور دینی طور پر مسلمانوں کو کیسے ٹارگیٹ کرنا ہے اس پر بازابتہ طور پر لمبی پلاننگ ہوئی تھی یہاں پہ کام کرنے والے پادریوں نے وہاں پہ جو ریپورٹ پیش کی تھی اس کے اندر بازابتہ یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان کی مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ کر کے ہمیشہ کے لیے ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی نبوت کا دعوے دار تلاش کیا جائے اور اس کے بعد میں حکومت اس کا سپورٹ کرے اور اس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ انتشار اور افتراک کا سکار کیا جائے یہ اٹھارہ سو ستر کے اندر بیٹش کے وائٹ ہاؤس کے اندر تیار ہونے والی ایک پلاننگ ہے اب اٹھارہ سو ستاون کے بعد کے آپ حالات دیکھیں آپ پورا زاویہ اور پورا نظریہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو آلہ حضرت پر الزامات لگائے جاتے تھے اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں ان الزامات کی بنیاد کیا ہے آلہ حضرت کو ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا ہے ٹارگیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو انشاءاللہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی اب اس کے بعد میں ہندوستان میں سیاسی تبدیلی کے بعد اٹھارہ سو ستاون میں فقری تبدیلی آئی اس کے لئے دو طرح کے طبقے آپ کو ہندوستان میں ملیں گے اٹھارہ سو ستاون کے بعد میں کچھ علماء کو فانسی پہ لٹکایا گیا کچھ علماء کو کالا پانی کی سزا دی گئی جزیرہ انمان میں بھیج دیا گیا اور کچھ علماء کو جو ہے وہ ماد اللہ کھالوں میں بھر کر کے آگ کے اندر ڈال دیا گیا سیکڑوں نہیں ہزاروں ہزار کی تعداد میں علماء اکرام کو جو ہے وہ دار و رسن اور ان کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہیں پر علماء کی ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ انگریزوں نے انہیں امداد بھی دی انہیں مال بھی دیا ان کے مدرسوں کے لئے فرنڈ بھی پیش کیا انہیں عزت بھی دی انہیں خطابات بھی دیئے اور یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں اپنی کسی کتاب سے نہیں بولنا ہوں میں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو خود وہابیوں دیبندیوں کی کتابیں کھنگال کر کے دیکھیں انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے ایک کتاب ہے وہابی کی جس کا نام ہے مقالمت السدرین اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ ہر مئینے اشرف علی تھانوی کو انگریزوں کی طرف سے چھ سو روپے یعنی آج کے حساب سے لاکھ روپے ہر مئینہ ملا کرتے تھے داروں دیوبند کا جب کام شروع ہوا انگریزوں نے ایک لاکھ چار ہزار یعنی آج کے حساب سے کئی کروڑ روپے باقاعدہ ان کو فنڈ دیا اب آپ سوچیں مسلمانوں نے جب انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا علماء کو قتل کیا جا رہا ہے آخر یہ کیسے علماء ہیں ان کو ہر مئینہ لاکھ روپے بھی دیا جا رہا ہے ان کے مدرسے کو بنانے کے لیے پیسہ بھی دیا جا رہا ہے ان کو خطابات بھی دیا جا رہے ہیں آخر بات کیا ہے اصل میں ماجرہ یہ ہے کہ اٹھارہ سو بائیس میں سید احمد بریلی جو حجاز کے دورے پر گیا تھا وہاں پہ وہابی فکر سے متاثر ہوا تھا وہابی فکر لیتر کے جب وہ ہندوستان میں پلٹا اسماعیل دیلوی اس سے مرید ہوا اور مرید ہونے کے بعد میں ان دونوں پیر اور مرید نے انگریزوں کا پورا پورا سپورٹ کیا یہ بات بھی میں اپنی کتاب سے نہیں وہابیوں کی کتاب سے کہہ رہا ہوں بازابتہ طور پر جب یہ پیر اور مرید جب جنگ کے لیے نکلے تو انگریزوں نے ان کو ہتیار بھی دیئے اور بازابتہ طور پر ان کی مدد بھی کی اور ان کو پیسوں کے ذریعے جو ہے وہ امداد بھی پہنچائی لیکن افغان کے غیرتمند سنیوں نے اٹھارہ سو اکتیس کے اندر ان دونوں پیر اور مرید کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچایا اور جب اٹھارہ سو ستاون کے بعد میں ملک کے حالات بدلے تو اسمائل دیلوی کو دوبارہ فالو کرنے والے علماء کی ایک ٹیم پیدا ہوئی سب سے پہلے تحزیر الناس لکھنے والے قاسم نانوتوی نے اس زمانے کے اندر اسمائل دیلوی کو فالو کیا اور ماد اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کا پردے میں رہ کر کے انکار کرتے ہوئے تحزیر الناس کو لکھا پورے ملک میں آگ لگ گئی تھوڑے دنوں کے بعد میں رشید عبد گنگوی اور خلیل امبیٹیوی کا فتوہ نکلا جس میں ماد اللہ اللہ تعالیٰ کے لئے جھوٹ بولنے کا قول کیا گیا مزید اور ہنگامہ پیدا ہوا تھوڑے دنوں کے بعد میں عشب علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی میرے آقا کے علم کو پاگلوں اور چھوپائیوں کی طرح قرار دیا پورا ہندوستان جو ہے وہ ایک عجیب ہنگامے کا شکار ہو گیا اب مجھے آپ بتائیں جب ایسے سنگین حالات ہوں آلہ حضرت اس دور کے اندر کی توہین سنے گا اپنے خدا کی بارگاہ کے اندر نازیبہ کلمات سنے گا وہ کیا کرے گا آلہ حضرت نے بھی وہی کیا جو ایک غیرتمند سننی کر سکتا ہے جو غیرتمند مومن کر سکتا ہے آلہ حضرت نے بھی ان لوگوں کا تعقب کیا ان کا پیچھا کیا ان کی گستخانہ عبارتوں پر گرفت کی کیا کوئی ایسا مسلمان آپ کو ملے گا جو یہ کہہ دے کہ کوئی کفریہ کلمات کہے اس کے بعد میں بھی اس کو کچھ نہ کہا جائے ہر مسلمان کا یہی عقیدہ و نظریہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں اللہ اس کی رسول کی شان میں ناسبہ کلمات کہے تو اس کو کافر ہی کہا جائے گا آلہ حضرت نے بھی وہی کام کیا انہیں کافر قرار دیا اور ان کے خلاف کفر کا فتوہ دیا پاک اور ہند اور دگر عرب و عجم مصر و شام کے علماء نے بھی اس پر اتفاق کیا اور ان کے خلاف کفر کا فتوہ دیا اب یہی سے جو ہے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے آلہ حضرت کی مخالفت کا چونکہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مسلک اہل سنت کے حامی تھے اور انگریزوں کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف جہاد کا فتوہ دینے والے سنی علماء ہیں اور آلہ حضرت انہی سنی علماء کی پیروی کرنے والے تھے تو انہوں نے آلہ حضرت کو دبانا ضروری سمجھا کیونکہ یہ وہی فکر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو فکر علماء فضل خیرابادی کی تھی یہ وہی فکر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو علماء رضا علی علماء نقی علی کی فکر تھی علماء عنایت اللہ کاکوری کی جو فکر تھی علماء کافی علی رحمہ کی جو فکر تھی تو اس لیے بھی آلہ حضرت کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا اور دوسری بات وائٹ ہاؤس بیٹیش کے اندر جو پلاننگ ہوئی تھی اس پلاننگ کے تحت جو چند علماء کو خرید کر کے ملک کا مذہبی معل خراب کیا گیا تھا آلہ حضرت نے جب ان کے خلاف کفر کا فتوہ دیا تو انگریزوں کا پلان فیل ہونے لگا اور سنی تمام ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے لگے اب اس لیے بھی آلہ حضرت کو ٹارگیٹ کرنا ضروری تھا اب معلوم ہے ٹارگیٹ کیسے کیا گیا کہا گیا ماذا اللہ یہ احمد رضا مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں یہ بات بات پر کفر کا فتوہ دیتے ہیں یہ کفر کی مشین گن لے کر کے بیٹے ہیں اور ان کا کام ہی ہے کہ مسلمانوں کو کافر بنانا ماذا اللہ رب العالمین اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تھنڈے دل سے آپ سوچیں اور مجھے بتائیں گستاخی خدا و رسول کے بعد میں اگر کسی کو کافر کہا جائے تو کیا یہ غلط ہے کیا یہ فتنہ فیلانا ہے یا کفریہ باتیں لکھنا یہ فتنہ فیلانا ہے جنہوں نے کفریہ باتیں لکھی انہوں نے فتنہ فیلانایا تھا انہوں نے دین کے اندر اجھار پیدا کیا تھا آلہ حضرت نے تو اس کا دفاع کیا تھا لیکن ماذا اللہ رب العالمین خود آلہ حضرت کو ٹارگیٹ کیا گیا اب مجھے بتائیں میں اگر تھوڑا باریکی میں جاؤں تو میں صاف طور پر یہ کہہ سکتا ہوں مسلمانوں کو کافر بنانا مسلمانوں کے خلاف شرق کا فتوہ دینا یہ کام آلہ حضرت نے نہیں کیا ہے یہ کام خود وہابیہ نے کیا ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے جو اپنا نام نبی بخش رکھے وہ بھی کافر جو اپنا نام حسین بخش رکھے وہ بھی کافر جو شادی کے اندر سہرہ باندھ لے وہ بھی کافر جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکارے وہ بھی کافر جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے علم غیب مانے وہ بھی کافر جو میرے آقا علیہ السلام کو وسیلہ بنائے وہ بھی کافر کفر کی مشین گن لے کر تو وہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور یہاں تک وہابیوں کے امام نے لکھ دیا کہ میرے آقا نے جو فرمایا تھا نا کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی اور کوئی مومن نہیں بچے گا وہ ہوا چل چکی ہے یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان باقی نہیں ہے جتنے ہیں سب کے سب کافر ہیں تو کفر کا فتوہ تو انہوں نے مسلمانوں پر لگایا لیکن آلہ حضرت نے ان پر جو کفر کا فتوہ دیا انہوں نے جو گستاخی کی تھی خدا کی شان میں نبی کی شان میں اس کی بنیاد پر کیا فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہے وہ گفر کی مشین گل لے کر بیٹا ہے یا اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کافر کہے وہ جو ہے وہ حق بات بیان کر رہا ہے اگر بندہ تھوڑا بھی غور کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کافر بنانے کا کام انہوں نے کیا مشرق بنانے کا کام انہوں نے کیا آلہ حضرت نے کیا کیا حق کو حق کا اور باطل کو باطل طور پر بیان کیا حضرات مکرم اس حوالے سے آپ ہشٹی پڑھیں خود یہ تو قرآن کی تعلیمات ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَبَائِنُ محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپسی جھگڑے میں تمہیں مسلمان نہ مال لے یعنی ایک مسلمان کہلانے والے نے جب نبی کی جو نبی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تھا خدا نے اس کے بارے میں کفر کا حکم سنایا تھا یہ تو قرآن کی تعلیمات ہے جب میرے آقا علیہ السلام کی اقتدام میں نماز پڑھنے والوں نے کیا کہا تھا کہ نبی کو غیب کی کیا خبر تو رب نے فرمایا ایمان لانے کے بعد تم لوگ کافر ہو چکے ہو تو جو ایمان کا دعویٰ کرے جو اپنے آپ کو مسلمان کرے نماز پڑھے قرآن کی تلاوت کرے ذکر و اسکار کرے اس کے بعد میں کوئی ضروریات دین کا انکار کرے تو قرآن کی یہ تعلیمات ہے کہ انہیں مومن نہیں کہا جائے گا تو آلہ حضرت نے تو وہی کام کیا آلہ حضرت سرکار نے تو وہی کام کیا لیکن ماز اللہ آلہ حضرت کو یہ کہا گیا کہ وہ مکفر مسلمین ہیں مسلمانوں پر کفر کا فتوہ لگانے والے ہیں یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو آلہ حضرت سرکار پر لگایا گیا آپ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس پر تفصیل سے گفتو کروں گا کہ مسلمانوں کو کافر بنانے کا کام ہم نے نہیں کیا ہے انہوں نے کیا ہے ہم نے تو جنہوں نے گستاخی کی تھی ان کو کافر ڈگلر کیا ہے حضرت مکرم دوسرا الزام آلہ حضرت پر یہ لگایا گیا کہ وہ نبی کو حد سے بڑا دیتے ہیں اور ماد اللہ نبی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں ماد اللہ رب العالمین ایک بار ایک موقع پر آلہ حضرت سے کسی مولانا نے کہہ دیا یہ کاغذ لو اور یہ قلم لو اس پر لکھ کر کے مجھے بتاؤ کہ نبی کی حد کیا ہے حد تم لکھ کر کے بتاؤ اب وہ چپچاب اور حیران ہو گیا کیسے لکھ کے نبی کی حد بیان کرنا کس کے بس کی بات ہے وہ حقہ بقہ رہ گیا آلہ حضرت نے بتا دیا ہم لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے لئے حد مقرر کرنے والے خدا جن کی شانیں بڑھائیں فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَد اللہ جن کی عظمتوں کا اعلان فرمائے قرآن مقدس کے اندر اس کی حد مقرر کرنے والے ہم اور تم کون ہوتے ہو جن کے صدقے میں اللہ نے خود ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو آلہ حضرت پر یہ الزام غلط طور پر لگایا گیا کیوں لگایا گیا وجہ اس کی وہی ہے انگریزوں کے ذریعے تیار کی علماء نے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس شان کو اجاگر کیا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا وہابیہ نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی دیکھا انگریزوں نے بھی یہ تو نبی کی شان جو ہم گھٹانا چاہ رہے تھے اس کو اور بڑھانے کے لیے جو ہے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں تو ان کا راست کا انہوں نے یہی نکالا کہ یہ تو جو ہے وہ نبی کو بہت آگے بڑھا دیتے ہیں آلہ حضرت نے بتا دیا ہم نبی کو خدا سے ملاتے نہیں ہیں خدا سے آگے بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا دیا ہے کتنا علم غیب دیا ہے شفاعت کا کتنا اختیار دیا ہے اپنے حبیب کو وسیلہ بنانے پر کیا کیا انعامات دیئے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے نور بنایا ہے کیسے جسم بے سایہ بنایا ہے کیسے ورفعنا لکہ ذکرت کا تاج ان کے سر پہ سجایا ہے تو جو شانے قرآن و سنت میں بیان کی گئی تھی ان شانوں کو بیان کیا آلہ حضرت نے تو مخالفین نے پروپیگنڈا کر کے کہا کہ تو خدا سے ملا دیتے ہیں اور ماد اللہ خدا سے آگے بڑا دیتے ہیں ماد اللہ ایرابی العالمی یہ بھی ایک بڑا غلط الزام تھا جو آلہ حضرت سرکار پر لگایا گیا اس کے بعد میں ایک پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ یہ بدعتوں کو فروض دیتے ہیں اور بدعتوں کو فیلاتے ہیں آپ کو شاید یہ سن کر کے تاجب ہوتا میں عوام کی بات نہیں کرتا بد مذہبوں کے بڑے بڑے عالماء نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ احمد رضا سب بدعتوں کو فیلانے کا کام کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے ماد اللہ رب العالمی آپ کو پتا ہے انہوں نے یہ کیوں لکھا اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے آلہ حضرت کو پڑا نہیں آلہ حضرت کا مطالعہ نہیں کیا اگر آلہ حضرت کو پڑھ لیتے تو وہ پھر کان پکڑ کر کے توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتے اور میں یہ بھی آنس کروں گا انگریزوں کی اس پلاننگ کے بعد سے لے کر کہ کئی سالوں تک بازابطہ طور پر یہ کوشش کی گئی کہ آلہ حضرت کی کتابیں نہ چھپنے پائیں آلہ حضرت کی کتابوں کو لوگ نہ پڑھنے پائیں ایک لاہور اینورسٹی کے پروپیسر جو جز ہو گئے بعد میں انہوں نے خود نے بیان کیا کہ لاہور اینورسٹی میں جب میں پی ایج ڈی کرنے گیا ڈاکٹری کرنے گیا تو میں نے کہا کہ میرے مقالے کا جو پی ایج ڈی کا عنوان ہے وہ محدی سے بریلوی ہے تو وہاں کے صدر اور انچار نے کہا کہ آپ آلہ حضرت پر پی ایج ڈی کا مقالہ نہیں لکھ سکتے وہ جج کہتے ہیں مجھے مجبور ہو کر کے وہ اپنا مقالہ چینج کرنا پڑا اور دوسرے عنوان پر مقالہ لکھنے کے لیے میں مجبور ہوا میں اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے اللہمہ پروپیسر مسعود علی رحمہ نے بازابطہ طور پر اس کی درجنوں مثالیں پیش کی ہیں کتنے علاقوں میں کتنے ملکوں میں یہ ہوا لوگوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹری کرنا چاہتے ہیں ہم ایمسل کرنا چاہتے ہیں ہم پی ایج ڈی کرنا چاہتے ہیں آلہ حضرت پر پی ایج ڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ آلہ حضرت پر پی ایج ڈی کرنے کا آپ کو جو ہے وہ اختیار نہیں دیا جا سکتا یعنی بازابطہ طور پر آلہ حضرت کی فکر کو دبایا گیا کیونکہ پتا تھا کہ جب بھی ایج ڈی کریں گے آلہ حضرت کو پڑھیں گے تو پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ آلہ حضرت کیا ہے تو یہ آلہ حضرت پر جو الزام لگایا گیا بدعاتوں کو فیلاتے تھے اور معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ مزارات کے اوپر جو خرافات ہوتی ہیں محرم میں جو خرافات ہوتی ہیں اور جلسوں میں جو خرافات ہوتی ہیں یہ سب خرافات جو ہیں وہ احمد رضا نے فروغ دی ہیں اور اس کے لئے قرآن و سنت سے دلیل لا کر کے رکھی ہے ماذا اللہ رب العالمین میں کہتا ہوں آلہ حضرت اپنے دور کے مجدد ہیں اور مجدد کہتے کس کو ہیں جو بدتوں کو مٹائے اور سنتوں کو فیلائے مجدد کا معنی یہ ہوتا ہے دین کی کمیوں کو دور کرے اور دین کی حقانیت کو اجاگر کرے آلہ حضرت کو مجدد ایک دو عالم میں نہیں کا انیس سو میں پٹنا میں ندوہ کے رد میں جو کانفرنس ہوئی وہاں پر ایک ہزار کے قریب علماء مفتیان اکرام محدثین مفسرین مشایخ اعظام پیران اعظام سادات اعظام اپنے دور کے بزرگان دین جمع ہوئے انہیں ایک ہزار اعظام کے مجمع میں علماء عبد المختدر بدائیوری رحمت اللہ تعالی نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اس صدی کے مجدد کا نام احمد رضا ہے سارے علماء نے کام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اس دور کے مجدد امام احمد رضا ہے تو جو مجدد ہوتا ہے جو مجدد ہوتا ہے بدتوں کو مٹاتا ہے آلہ حضرت نے بدتوں کی کتنی مخالفت کی ان کی کتابیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں آلہ حضرت سرکار نے جگہ جگہ فرمایا کہ یہ جو مزارات پر عورتوں کی حاضری ہے یہ ناجائز ہے وہاں پر جو ناچ اور دولتاشا ہوتا ہے یہ بدعہ تو ناجائز ہے آلہ حضرت نے تازیہ داری کو ناجائز قرار دیا اسی طرح محرم کے اندر جو خرافات ہوتی ہے ڈٹ کر کے ان کے خلاف لکھا تصویر کے اوپر جو لوگ مالا چڑھاتے ہیں فرمایا یہ بھی بدعت ہے آلہ حضرت نے جتنی بدعتیں آپ کے دور کے اندر رائش تھی ان تمام بدعتوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا کسی کے انتقال کے بعد میں ہزاروں لوگوں کی دعوت کرنا ترہ ترہ کے پکوان بنانا آپ نے فرمایا مرہون کے نام سے یہ جو دعوتیں اور خوشی کا مندر رکھا جاتا ہے یہ بھی بدعت ہے یہ بھی درست نہیں ہے آپ کے دور میں پائی جانے والی جتنی بدعتیں تھی ایک ایک بدعت کا ڈٹ کر کے رد کیا آلہ حضرت سرکار نے اور پھر آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ بدعتوں کو رائش کرنے والے پتا ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم میلاد مناتے ہیں یہ بھی بدعت ہے ہم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد پر خوشی مناتے ہیں یہ بھی بدعت ہے ہم جو میعاقع کی میلاد میں جلوس نکالتے ہیں یہ بدعت ہے تو جو حقیقت کے اندر سنت سے ثابت ہے اس کو جو کوئی بدعت قرار دے تو وہ خود سب سے بڑا بدعتی ہے اور میں بتاؤں یہ جو آلہ حضرت پر بدعت فیلانے کا الزام لگاتے ہیں وہ خود کتنے بڑے بدعتی ہیں اپنے صد سالہ جلسے میں مشرق عورت کو اسٹیج پر کرسی پر لاکے بٹھانا علماء کو اس کے قدموں پر بٹھانا یہ بدعت تو خود انہوں نے نکالی ہے اور ہر نماز کے بعد میں تبلیغی نساب کو سنانا یہ بدعت تو خود انہوں نے جاری کی ہے اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو خدر کا کفن اگر نہ ہو تو اس کی نمازیں جنازہ میں نہیں پڑاؤں گا یہ بدعت تو ان کی نکالی ہوئی ہے جو خود بدعتوں کے فروغ دینے والے ہیں نسب عقیدہ نسب عمل بلکہ عقیدے میں بھی وہ لوگ آلہ حضرت پر الزام لگائیں کہ آلہ حضرت بدعتوں کو فیلانے والے تھے یہ ان کی بہت بڑی نابکاری ہے لیکن جن لوگوں نے آلہ حضرت کو پڑھانا وہ سمجھ گئے کہ یہ سارے کے سارے الزامات ہیں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کے پاس علم تھا نہیں ایسے ایک حالی لوگوں کو جو ہے وہ ورغلا کر کے محبت کا جہانسہ دیتے تھے ماذا اللہ رب العالمین ایک بہت بڑے دیبندی مولوی ہے مولوی سراج احمد ان کے بارے میں آتا انہوں نے ستر سال تک دارلوں میں پڑھایا پچاس سال تک فتوہ لکھا انہوں نے سراجی علم میراس پر ایک کتاب لکھی کتاب کے اندر ایک مسئلہ فس گیا دہلی میں انہوں نے بھیجا جواب نہیں ملا تسلیب بخش سہران پور میں بھیجا دیوبند میں بھیجا کبھی ان کو کئی جواب تسلیب بخش میسر نہ آیا لیکن وہ آلہ حضرت کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے ان کو لوگوں نے بتایا تھا ان کی کتابیں مت پڑھنا ان کی کتابوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے بس خالی جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں آخر کہا کہ جب مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو بلیل شریف بھی پوچھ لیا جائے آلہ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے جب سوال بھیجا چند دن کے بعد میں جواب آیا اتنا مدلل جواب تھا جب مولوی سراج مدیوبندی نے آلہ حضرت کا جواب پڑھا تو وہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ اللہ نے اتنا علم ان کو دیا کہ ان کی کتابیں لاؤ ان کی کتابیں میں پڑھوں گا جتنے بھی جھوٹ کے پردے تھے ایک ایک کر کے کھلنے لگے اور مجھ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اس صدی کے اندر جیسا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا ایسا ان کوئی اور پر نظر نہیں آتا ہے تو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سچ ہوا کرتا ہے اسی طرح مولوی نظام الدین دیوبندی جو آلہ حضرت کی کتابیں کبھی نہیں پڑھتے تھے بڑاپے کے اندر ایک بار آلہ حضرت کی کتاب ہے الفضل الموحبی یہ کتاب آلہ حضرت نے منازل حدیث میں لکھی ہے ان کے سامنے آگئی کہا پڑھ کے سناؤ جب چند صفات پڑھ کے سنے نا تو کہنے لگے اللہ اکبر بڑا افسوس ہے مجھے کہ اتنا بڑا علم جن کے پاس مولانا احمد رضا کو حدیث کے اندر اتنے منازل حاصل تھے افسوس میں بے خبر رہا بے فیض رہا اور ان کے زمانے میں رہ کر بھی ان سے فیض حاصل نہیں کر سکا تو حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے کب تک چھپایا جائے گا دبایا گیا دبایا گیا لیکن آلہ حضرت پہ یہ بھی ایک الزام لگایا گیا نا کہ وہ انگریزوں کے ایجنڈ تھے انگریزوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی مسلمانوں کو بانٹنا اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا میں کہتا ہوں کہ آلہ حضرت پہ جو یہ الزام لگانے والے ہیں نا خود ان کے گھر میں جا کر کے جہاں کر کے دیکھیں سید احمد اور اسی طرح اسماعیل ڈیلوی جب جنگ کے لئے نکلے تھے دیبندیوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے ان دونوں کے لئے ہتیار انگریز دیا کرتے تھے یہ لوگ جنگ کے لئے نکلے تو انگریز بڑے خوش ہوئے تھے ان کا استقبال انگریزوں نے کیا تھا اور انہوں نے انگریزوں کی حمایت سے جو کام کیا آپ کو پتا ہے وہ کیا کیا ہوگا مسلمانوں کے خلاف ہی تو کیا ہوگا تو ان کی تاریخ تو بڑی پڑی ہے اور آلہ حضرت کا تو یہ عالم ہے آپ نے فرمایا کہ میں انگریزوں کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اسی لئے ان کی عدالت کو میں عدالت بھی نہیں کہتا ان کو میں عدالت بھی تسلیم نہیں کرتا اور جب لفافے پہ ٹگٹ لگاتے تھے نا تو الٹا ٹگٹ لگاتے تھے فرماتے تھے میں نے جار جو پنجم کا سر الٹا کر دیا ہے ایک بار جار رہتے دیکھا سامنے سے انگریز نکل رہے ہیں فرمایا کیسے بندروں کی طرح لگ رہے ہیں آلہ حضرت کو اتنی نفرت تھی انگریزوں سے اور پھر یہ الزام لگانا ہے کہ آلہ حضرت انگریزوں کے ایجنٹ کے وجہ اس کی یہی ہے کہ جب تاریخ پڑھنے والا ہشٹری پڑھنے والا آلہ حضرت کو پڑھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ وہاہبیوں نے انگریزوں کا جو ہے وہ کام آگے بڑھایا ہے تو پھر انگریزوں کا ان کو ایجنٹ سمجھے گا تو انہوں نے کیا کیا پہلے ہی سے پاسا پلٹ کر کے وہی الزام آلہ حضرت پہ لگا دیا تاکہ کوئی ہمیں انگریزوں کا ایجنٹ نہ کہے اور ان کو انگریزوں کا ایجنٹ سمجھے یہ ایک بڑی سوچی سمجھی پلانک تھی جس کے تحت کام ہوا اور آلہ حضرت کو لوگوں کو پہچاننے کا راستہ یہی تھا کہ آپ کی کتابوں کو پڑھتے آپ کی فکروں کو پڑھتے تو معلوم ہے کیا کیا گیا ایک زمانے تک اس زمانے کا جو علمی گرانہ تھا شاہ ولی اللہ موہدی سے دیلوی رحمت اللہ تعالی اس گرانے کی کتابوں کو چھاپنے نہیں دیا گیا کیوں اگر ان کی کتابیں چھپیں گی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا جو اسلاف کا طریقہ جو اہل سنت کا طریقہ جو بزرگوں کا طریقہ وہی طریقہ تو احمد رضا بتاتے ہیں تو ایک زمانے تک شاہ ولی اللہ کی کتاب القول الجلی کو نہیں چھپنے دیا گیا آپ کی بہت ساری کتابوں کو نہیں چھپنے دیا گیا لیکن بعد میں علماء کو اللہ نے حمد دی انہوں نے کتابوں کو نکال کر کے چھاپا تب جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے آلہ حضرت کو جو ہے وہ پسپا کرنے کی کوشش کی گئی پروپیسر مسعود بیان کرتے ہیں انیس سو اکیانوے میں جب میں حج کے لیے گیا جدہ ائرپورٹ پہ پہنچا جدہ ائرپورٹ پر ایک قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تقسیم ہو رہا تھا جس میں جو ہے وہ ترجمہ تفسیر جو ہے وہ شبیر احمد کی تھی اور عدیبندی محمود حسن کی جو ہے وہ کا ترجمہ تھا اب وہ شاہ فہد پرنٹنگ کی طرف سے چھاپ کر کے حاجیوں کو مفت دیا جا رہا تھا آپ سوچیں اگر اللہ نے دماغ دیا ہے تو بندہ تھوڑا بھی غور کر سکتا ہے آلہ حضرت کا کنزل ایمان جو عشق و محبت کا ایک جام پلانے والا ترجمہ ہے شانِ علوہیت اور شانِ رسالت کو اجاگر کرنے والا ترجمہ ہے اس ترجمہ پر سعودیہ میں پابندی لگائی گئی اور محمود حسن کا وہ ترجمہ جس میں ماد اللہ اللہ کی رسول علیہ السلام کو گمراہ لکھا گیا اللہ کی رسول علیہ السلام کو بھٹکتا ہوا لکھا گیا اس ترجمہ اور تفسیر کو مفت چھاپ کر کے حاجیوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے یہ سب کیا ہے وہی تھا کہ انگریجوں کے ایجنٹ ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے آلہ حضرت کو پسپا کیا جائے لیکن زمانے نے دیکھ لیا ریال کی طاقت کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ترجمہ چھاپ کر کے حاجیوں کو مفت دیئے گئے آج ان ترجمہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے اور جس ترجمہ پر پابندی لگائی گئی وہی ترجمہ کنزل ایمان آج پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا نظر آتا ہے آج دنیا کے اندر چھپے چھپے پر اسی کنزل ایمان کے نقوش جو ہے وہ نظر آتے ہیں جسے خدا بڑھائے نہ اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے میری امام نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو نامور بنا دیا تو ان کا نام کون مٹا سکتا ہے حضرات مکرم آلہ حضرت سرکار پر جو الزامات کی فیرست ہے ایسے اسے الزامات بھونڈے الزامات لگائے گئے کہ تاریخ پڑھنے والا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دیرے دیرے جو ہے وہ بادل چھٹ رہے ہیں گرد و گبار ہٹ رہا ہے اور حق کا چہرہ کھل کر کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے ادھر آلہ حضرت پر پی ایج ڈی کرنے پر پابندی تھی آج برے آدم ایشیا ہندو پاک بنگلہ دیش اسی طرح امریکہ برے آدم افریقہ اور دنیا کے بے شمار ملکوں کے اندر اردو ہندی انگریزی بنگالی سندھی انگلیش بے شمار زبانوں کے اندر آلہ حضرت پر لوگ پی ایج ڈی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں آلہ حضرت پر لوگ ایمپل کر چکے ہیں ایمپل کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے جس امام احمد رضا کا ذکر مٹانے کے لیے ساری دشمن طاقتیں مل کر کے کٹا ہوئی تھی آج اسی امام احمد رضا کا نام کولیجوں میں بھی گونج رہا ہے انیورسیٹیوں کے اندر گونج رہا ہے اپنے ملک کی حدوں کو توڑ کر کے دنیا بھر کے ممالی کے اندر ان کا نام چھایا ہوا نظر آتا ہے خدا جس کو رکھنا چاہے اس کو کول مٹا سکتا ہے حضرت مکرم آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے الزامات لگائے گئے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگ جائیں آپ کو ماد اللہ کم علم کہا گیا کم علم کہا گیا لیکن جب آلہ حضرت کی کتابیں لوگوں نے پڑینا ایک دیوبندی کا بیان ہے جو ابھی جلد ہی نشر ہوا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ سو سال کے اندر تمام گمرا فرقوں نے جتنے فتوے لکھے ہیں ان سارے فتوے کو ایک طرف رکھ دو ان سارے فتوے پر بریلی کے مورانا احمد رضا اکیلے کے فتوے بھاری پڑ جاتے ہیں اللہ نے ایسا علم ان کو عطا فرمایا ہے اور اس دیوبندی مولوی نے بازابطہ یہ کہا ہے کہ کب تک حق کو چھپایا جا سکتا ہے یہ حقیقت ہے ہمیں بھی اس کو اب قبول کر لینا چاہیے ہمیں تصریم کر لینا چاہیے آلہ حضرت یہ البریلویت کے نام سے ایک کتاب نکی دی عرب کے اندر احسان الائی ذہین جس کا نام ہے البریلویت اس کتاب کے اندر آلہ حضرت پر اتنے بھونڈے الزام لگائے گئے ماد اللہ لکھا گئے آلہ حضرت جو ہے وہ بالکل کالے تھے پورے خاندانِ رضا کے اندر کوئی کالا لڑکا نہیں اللہ نے اس سب کو حضر و جمال سے مالہ مال فرمایا ہے خیل یہ تو ان کا طریقہ ہے اسی میں اس نے ماد اللہ یہ لکھا کہ آلہ حضرت امام احمد رضا ایک فرقے کے بانی تھے کیا لکھا فرقے کے بانی تھے آپ کو پتا ہے فرقے کے بانی انہوں نے کیوں لکھا کیوں کہ جتنے گمرا فرقے ہیں وہ سارے الگ عقائد پیش کرتے ہیں جو اسلام کی خلاف ہے اور آلہ حضرت نے اسلام کے سچے عقائد کو بیان کیا اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل سنت کے عقائد بد مذہبوں کے خلاف ہیں تو ان کی نظر میں تو آلہ حضرت فرقہ ہی نظر آئیں گے فرقے کے بانی ہی نظر آئیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ نے آلہ حضرت کو مجدد بنایا تھا یعنی تمام گملہ فرقوں کو مٹھا کر کے حق کا اجالہ لوگوں کے دلوں میں نقش کرنے کے لئے ایک بات یاد آئی تو میں بتاتا ہوں جب تیرہ سو ایک محرم الحرام کی ایک تاریخ ہوئی چاند نظر آیا آلہ حضرت کے ایک بہت قریبی تھے عمر میں ایک سال آلہ حضرت سے بڑے تھے مولیم محمد شاہ اور فرنتر میاں آلہ حضرت کی بارگاہ میں آئے مغرب کی نماز کے بعد کا تیرہ سو ایک شروع ہو گیا اور محرم کا چاند نظر آ گیا ہے آج ایک تاریخ ہے آلہ حضرت نے فرمایا ہاں نظر آ گیا ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اب تو صدی بدل گئی تیرہ سو ختم ہو گیا تیرہ سو ایک لگ گیا یعنی چودویں صدی شروع ہو گئی اس کے بعد آلہ حضرت نے ایک جملہ کہا فرمایا صدی بدل گئی اب ہم کو بھی بدل جانا چاہیے مولوی محمد شاہ عرف نتن میاں کہتے ہیں ہم آلہ حضرت سے بے تکلپ بات کرتے تھے ہم خوب آپ کے ساتھ میں بیڑھتے تھے علمی گفتگو ہوتی تھی آلہ حضرت نے وہ ایک جملہ کہا تھا صدی بدل گئی ہے اب ہم کو بھی بدل جانا چاہیے اس دن ہم سب لوگوں پر جو موجود تھے ایک روپ تاری ہو گیا اور اس دن سے لے کر کہ آج تک برابر وہ روپ بڑھتا چلا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا اب جا کر کہ جب آلہ حضرت کا مقام ہم لوگ دیکھتے ہیں تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہی صدی بدلی چودویں صدی شروع ہوئی آلہ حضرت جو کہ اس صدی کے مجدد ہے تو ان کی شان مجددیت کا پورے طور پر اظہار ہوا اور اللہ نے ان کے وہ شان مجددیت کا روپ اتا فرمایا کہ ہم ان کے بچپن کے ساتھی بھی آج ان سے بات کرنے سے کتراتے ہیں اور ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے روپ محسوس ہوتا ہے جو ان کی بارگاہ کے قریبی ہیں وہ یہ دوائی دے رہے ہیں اور جو کل پرسو پیدا ہوئے وہ آلہ حضرت کے شان میں بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ الزامات لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پر ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ آکسپورڈ انورسیٹی کے ایک پروپیسر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد حارون یہ پہلے عیسائی تھے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو سمجھی میں نہیں آرہا کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں میں کس فرقے سے جڑ جاؤں مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں میں نے مطالعہ کیا دیکھو اپنا آدمی تاریخ میں بھی بہت کچھ کہتا ہے لیکن جو غیر جانبدار ہوتا ہے جو کہتا ہے وہ بلکل پوری تحقیق اور پورے جو ہے وہ تلاش و جستجو کے بعد کہتا ہے وہ آکسپورڈ انورسیٹی کے ڈاکٹر محمد حارون کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے فرقوں کا جائزہ لیا کہنے میں نے تحقیق کی ریسرس کیا تو مجھ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے فرقیں پائے جاتے ہیں تمام فرقوں کو اسلام کے خلاف طاقتیں باقاعدہ انہیں سپورٹ کرتی ہیں انہیں مالی مدد بھی دیتی ہیں ان کی حمایت بھی کرتی ہے کہ نے اس دن مجھ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کے اندر اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقیں پائے جاتے ہیں جب اسلام کے دشمن ان کی حمایت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے اگر سچا اسلام ہے تو سنی اسلام ہے اگر سچا اسلام ہے تو اہل سنت و جماعت ہی سچا اسلام ہے اور کہتے ہیں پھر اس دن سے میں مسلمان ہونے کے بعد میں اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہو گیا تو حضرات مکرم اہلہ حضرت اگر کسی فرقے کے بانی ہے تو ماذا اللہ جو ایک آزاد جو ہے وہ خیال شخص بعد میں ایمان لاکر کہ ایمان کے دامن میں داخل ہوا تحقیق کے بعد میں کہہ رہا ہے سچا مذہب وہی ہے جو اہل سنت و جماعت ہے تو اس کا مطلب یہ پروپیگنڈا جو کیا گیا آلہ حضرت پر بہت بڑا الزام لگایا گیا ورنہ فرقوں کے بانی تو وہ لوگ ہیں اب وقت نہیں ہے نہیں تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ ایک موقع پر پوری تقریر اسی پر کروں گا کہ کن کن لوگوں نے کیا کیا فرقے بنائے اور کس کی زنداز میں بنائے کیسے کیسے ان کو سپورٹ کیا گیا یہ صدی آلہ حضرت کی صدی ہے پچھلی صدی وہ بھی آلہ حضرت کی صدی تھی اور جب تک جو ہے وہ نامِ رضا گونجتا رہے گا اسی طریقے سے شانِ رضا کا اظہار ہوتا رہے گا یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میں سچا اسلام اور سنی اسلام عطا فرمایا اور بد مذہبوں سے ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا فرمائی لہٰذا اُرسِ رضا کے موقع پر یہی پیغام ہے کہ آلہ حضرت کے خلاب اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے تو عالمہ سے جا کر کے ملے اور اس کے پروپیگنڈے کے جو جتنے شبات ہیں سب کو جو ہے وہ چاک کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ الحمدللہ آلہ حضرت نے جو پیغام دیا وہی وہ پیغام ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد صحابہ اور اسلاف سے چلتا ہوا ہمارے تک پہنچا ہے اور آلہ حضرت نے وصال کے وقت آئے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں جاتے جاتے سن لو کہ جو نور اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ کو ملا صحابہ سے تابعین کو ملا تابعین سے تبع تابعین کو ملا ان سے عیمہ مشتہدین کو ملا علمہ دین کو ملا وہ نور ہمارے پاس پہنچا اب یہ نور میں تمہاری طرح منتقل کر رہا ہوں اسی نور کو مضبوطی سے پکڑ لو اور وہ کیا ہے وہ مسلح کے آلہ حضرت یعنی مسلح کے اہلِ سنت و جماعت ہے اللہ تبارک و تعالی نامِ رضا پیغامِ رضا اور کامِ رضا کو عام و تام فرمائے ہمیں مسلح کے آلہ حضرت پر استقامت اطاف فرمائے